Hello Friends, Welcome to Uptal Valley Tech Guys, خوش دن پہلے ہم نے Practical Motivational Speaking کا ایک Playlist شروع کی تھی So, آج اس کے سلسلے میں دوسرا Lesson ہے پہلا Lesson ہم repeat کر لیں کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا elaborate کریں تو بعض لوگ جو کہ perfection جاتے ہیں اور ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا جاتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تو اپنی determination کی برای سے actually کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن بہت سے لوگ ایک کام کو perfect کرنے کی کوشش میں راستے میں ہی drop کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو کام انہوں نے point A سے شروع کیا ہوتا ہے وہ point Z تک نہیں جاتا بلکہ راستے میں ہی point B یا C پہ رک جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ساری effort جو point A سے B یا C جانے میں لگی وہ بھی بیسٹ ہو جاتی ہے اور ہر ایسی چیز جو complete نہیں ہوئی وہ incomplete ہے تو وہ kind of like نہ ہونے کے برابر ہی ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی کام کو perfectly کرنے کی کوشش کریں اس کی بجائے for the time being جیسا ہوتا ہے آپ ویسا کر لیں at least اس کو complete کریں کیونکہ value completed کام کی ہی ہے سو آپ اس کو complete کریں اور جب آپ کا یہ سفر جاری رہے گا آپ کا momentum بھی بن جائے گا اور پھر آہستہ آہستہ آپ perfection کی طرف بھی ultimately چلے جائیں گے سو اس کی مثال ہم نے ایسے دی تھی کہ ہمارے پاس equipment جب ہم نے یوٹیوبنگ شروع کی تو ہمارے پاس equipment بہت اچھا نہیں تھا ہم نے عام cell phone سے ہی کر لی وہ ہمارا cell phone بھی ٹوٹا ہوا تھا بٹھ ہم نے post کیا اور آیا آپ کے سامنے ماشاءاللہ الحمدللہ سبسکرائبرز کی تضاد بھی کافی اچھی ہے لیکن یہ سفر جاری ہے اور آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ہمیں ایک equipment بھی اچھا ملنا شروع ہو گیا سو پہلا سبق ایکچلی یہ تھا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے that means at least آپ کوئی ایک completed چیز جو ہے وہ produce کریں اوکی سو اسی سلسلے کو اگلے سبق سے جوڑتے ہوئے یا ملاتے ہوئے دوسرا سبق یہ ہے کہ آپ جس کام کو شروع کیا اس کو ختم کریں اور اس کی مثال ایسے ہے ہمارے ایک دوست نے میں بتایا بڑی اچھی انیلوجی انہوں نے دی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب ہم نماز شروع کر لیتے ہیں اس کے بعد جب تک ہم سلام نہیں پھیرتے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم اس طرح نہیں کرتے تو ہم نماز کو درمیان میں نہیں چھوڑتے اگرچہ ہمیں کتنی ہی ڈسٹریکشن ہو کوئی ہمیں آواز دے لے کوئی ہمیں بلا لے کچھ بھی تو یوں نہیں ہم نماز بیچ میں نہیں چھوڑتے جب ہم نے شروع کیا اس کو ہم ختم کرتے ہیں سو نماز سے بھی ہمیں اچھلی یہی سبق ملتا ہے کہ جس کام کو آپ شروع کریں اس کو آپ ختم کر لیں پہلے اور پھر نیکسٹ کام کریں یہ مثال اچھے منجرز کے لیے بھی دی جاتی ہے کہ ان کے ٹیبل پہ بہت سارے اوپن آئٹمز نہیں ہوتے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک آئٹم کو اوپن کریں اس کو کلوز کے بغیر نیا آئٹم شروع کر لیں اور پھر اس کو کلوز کے بغیر نیا آئٹم اور ڈے اینڈ پہ سارے اوپن آئٹمز ٹیبل پہ انسٹیٹ آپ نے ایک آئٹم اوپن کی آپ اس کو کلوز کر لیں اور پھر نیکسٹ آئٹم پہ جائیں آپ کے پاس اگر ڈے اینڈ پہ دو یا تین بھی کلوزڈ آئٹمز ہوں گے تو ان کی ایک ویلیو ہے صحیح ہے اور ان کا ایک امپیکٹ ہوگا سیمیلرلی آپ لوگوں نے اگر کوئی ویڈیو شروع کی ہے تو ویڈیو کمپلیشن میں اس کو بولتا ہوں کہ ویڈیو جب پوسٹ ہو جاتی ہے پبلک ہو جاتی ہے وہ ویڈیو کمپلیشن ہے تو دیٹ مینز کہ آپ اس کی کئی مراحل ہیں ایک تو ریکارڈ کرنا جیسے میں یہ بھی ریکارڈن کر رہا ہوں اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پروسس کرنا ہوتا ہے وہ پروسس کر کے اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے پھر آپ اس کو جب ڈال دیتے ہیں یوٹیو پہ اپلوڈ ہونے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے کئی دفعہ اس میں بھی ہکپس آ جاتے ہیں سو یوٹیو پہ اس کا پبلک ہو جانا اور پھر آپ کا اس کو کچھ تھوڑا بہت شیئر کر دینا سوشل میڈیا پہ that is what I call completion in this context یہ یوٹیو بینگ کا جو ویڈیو میکنگ آپ اسے کانٹیکس میں اس کو میں completion کہتا ہوں کہ جب آپ کی ایک ویڈیو completely on air ہو جائے live چلی جائے کیونکہ جو ویڈیو آپ نے شروع کی جائے آپ نے اسے کتنی ہی میند کر لی لیکن اگر وہ پوسٹ نہیں ہوئی پبلک نہیں ہوئی تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اور so وہ completed نہیں ہے جو چیز درمیان میں رہ جائے گی آدھی رہ جائے گی وہ آپ کی وہ effort بھی ضائع ہوگی time بھی waste ہوگا اور completed چیز اگر نہیں ہے تو incomplete چیز جو ہے اس کا اور کسی چیز کا نہ ہونا یہ دونوں برابر ہیں ٹھیک ہے سو دوسرا لیسن پہلا لیسن بیسیکلی یہ تھا کہ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے that means کہ آپ at least start کریں اور دوسرا لیسن اب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم نے start کیا ہے اس کو پہلے ہم finish کریں close کریں post کریں complete کریں youtube پہ post کریں ٹھیک ہے پبلک کر کے اس کے بعد ہم کسی next item کی طرف جائیں ٹھیک ہے کوئی نئی ویڈیو اور جیسے کہ ہم نے discuss کیا تھا کہ اس میں ہم اس سیریز میں ہم اس پلی لسٹ میں ڈیلی کا یا اگر ڈیلی نہیں بھی تو مطلب کچھ وقفے سے ہم ایک ویڈیو میں ایک لیسن لیا کریں گے so there was it for today آج کے لیے یہی لیسن تھا اور stay tuned please subscribe اس میں ہم انشاءاللہ قلاب کے ساتھ بہت زیادہ اچھا انٹریکشن کرنے جا رہے ہیں i hope کہ آپ نے ہمارا جو بائی روڈ ہمارا ٹور تھا خنجرا پاس تک لاہور سے خنجرا پاس تک بائی روڈ جو ہمارا ٹور تھا اس کی ویڈیوز آپ نے فالو کی ہوں گی وہ بڑی اچھی ویڈیوز ہیں ما شاءاللہ وہ دیکھیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں اور ڈیلی کے ہم وی لوگز تو ہم آپ کے لئے کرتے ہی رہتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ